ذرا سوچئے اب تک سرکار مسجدوں سے بستیوں سے پچیس ہزار سے زیادہ تبلیغ سے جڑے لوگوں کو تھونڈ کر کھوچ کر آئیسولیشن میں پیچ چکی ہے شروع میں دعویٰ کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نظام الدین میں جو مرکز ہے اس میں صرف چودہ سو لوگ ہیں لیکن جب گنے گئے تو چوبیس سو لوگ نکلے اس کے بعد جماعت نے کہا کہ مرکز سے قریب دو ہزار لوگ دیش کے الگ لگ حصوں میں گئے ہیں لیکن اب تک سرکار جماعت کے لوگوں اس کو کھوج رہی ہے تو ہر بستی میں مسجد میں تمام لوگ نکل رہے ہیں میں آپ کو تصفیریں دکھاؤں گا پچیس ہزار کو تو کھوج لیا گیا ہے لیکن کتنے اور چھپے ہیں اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے اور یہ حالات صرف اس لئے ہیں کیونکہ تبلیغی جماعت کے لوگ زد پر اڑے ہیں کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تبلیغی جماعت کے لوگ اب بھی مسجدوں میں چھپے ہیں سامنے نہیں آ رہے ہیں اب پولیس مسجدوں میں جا کر جماعت کے لوگ کو کھوج رہی ہے آج لکھنوں کی علی جان مسجد سے جماعت کے لوگوں کو باہر نکالا گیا پولیس کو یہاں تبلیغی جماعت کے لوگ کے چھپے ہونے کے خبر ملی جس کے بعد پولیس ماں پہنچی تو مسجد میں خیر قانونی طریقے سے چھپے تبلیغی جماعت کے بارہ لوگ کو پکڑا اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ مسجد سے نکالے گئے سارے کے سارے بارہ تبلیغی جماعت کے لوگ کورونا پوزیٹیو نکلے یعنی یہ لوگ اس بیماری کو پھیلا سکتے ہیں یہ لوگ سہارت پون کے رہنے والے تھے کئی دن سے مسجد میں چھپے ہوئے تھے پولیس نے اب مسجد کے امام سمیت دو لوگ کے خلاف کیس تاہر کیا ہے مسجد کے چار بار علاقے میں بھی تبلیغی جماعت چڑھے چھے لوگ کے پہچان کر کے انہیں کورنٹائن کیا گیا سبھی کے سیمپل لیب میں بھیجے گئے ہیں ریپورٹ آنے کا انتظار ہے لکنوں کے پولیس کمیشن سجید پانڈے نے کہا کہ جماعت کے لوگوں کی وجہ سے کافی مشکل ہو رہی ہے ایک تو یہ لوگ ٹیسٹ کے لئے سامنے نہیں آ رہے اور اس کے بعد یہ پتہ کرنا بھی بڑا چیلنج ہے یہ لوگ کس کس کے کانٹیکٹ میں آئے سبھی کو ٹریس کرنا کافی مشکل کام ثابت ہو رہا ہے ایک آدمی آتا ہے پھر وہ پچھلے کچھ دنوں میں ویکس میں کتنے لوگوں کے سمپرک میں آیا ہے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ان سے سمپرک میں کتنے لوگ آیا ہیں اس کا الگ الگ طریقہ ہے جس کے مادیم سے ہم بیک ٹریک کرتے ہیں بیکوز ان لوگوں کو پھر کوارنٹائن کیا جانا جاری ہے یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے صدر بازار ہے جیسے تالکٹورہ کا ایک پورشن ہے اس کو پوری طرح ہمیں پھر جو ہم کہتے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن وہ کرنا بہت ضروری ہو جا رہا ہے اور ایسے کچھ علاقوں میں یہاں کرنا پڑا ہے بیکوز وہاں پر پوزیف کسیف کیسے آئے تھے بٹھ وی آر انشوری دو چیز نمبر ون that no one means no one comes out of the house جب اس طرح کے اریا میں نمبر ٹو کی کسی بھی چیز کی اصویدہ نہ ہو وہ سپلائی لائن جو چین ہے وہ کمپلیٹلی مینٹین رہے ہم